بربادے گلیستان کرنے کو صرف ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلیستان کیا ہوگا ناظرین یہ پاکستان ہے پاکستان میں جو جتنا بڑا حرام خور ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ہی ترقی کرتا چلا جاتا ہے جو جتنا بڑا کمینہ ہوتا ہے اسے اتنا بڑا عہدہ ہی ملتا ہے اور جو جس قدر نا اہل ہوتا ہے وہ اس قدری اہم پوس پر چلا جاتا ہے یہاں طاقتوروں کے تلوے چاٹنے والے دنوں میں ترقی کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں جبکہ ایمانداری کے ساتھ نوکری کرنے والے ہمیشہ مشکلات کا سامنا ہی کرتے ہیں یہاں جو طاقتوروں کی حکم پر عام وام پر ظلم کرتے ہیں جو طاقتور کے اشارے پر عام وام پر جبر کرتے ہیں جو طاقتور کی ایمان پر عام وام پر فستایت برپا کرتے ہیں وہ طاقتوروں کے منظور نظر ٹھیٹتے ہیں اور پھر ان کے پاس عزت تو نہیں بچتی لیکن ترقی کی منازل بڑی تیزی سے تیہ کرتے ہیں ہماری بیروکریسی کی مثال پوری قوم کے سامنے ہے جہاں طاقتوروں کے تلوے چاٹنے والے سرکاری خرچوں پر عیاشانکارے ہوتے ہیں جبکہ اپنے فرائز پوری ایمانداری سے ادا کرنے والوں کا جینا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ اے ایس پی شہر بانو نکوی ہیں قوم کا ہر پر دن کو اچھی طرح جانتا ہے اور یہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے کیونکہ ان کی تنی زیادہ ایمیج بلڈنگ کی گئی ہے کہ ٹی وی پر ان کا تھوپڑا روزانہ چار دفعہ دکھایا جاتا ہے یہ عورت ایک معمولی پولیس آفیسر سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اے ایس پی کے عہدے تک جا پہنچی اور پھر وزیر داخلہ کی پرسنل سیکیورٹی میں بھی تائنات ہو گئی مریم نواز کے سامنے جکنے کے عزاز میں اسے اے ایس پی کا عزازی عہدہ ملا تو مقتدرہ کی حکم پر نو مئی کے بعد پاکستانی قوم پر جبر اور فستائیت میں اپنا قلیدی کی داردہ کرنے پر اس کے وارے نیارے ہو گئے مصوفہ آج کل یورپ کے وزیٹ پر ہیں جہاں شوخ اور باری کپڑے پہن کر موڈلنگ کاری ہیں کمر مٹکا کر اور جسم کے خدخال دکھا کر ویو سمیٹری ہیں مہنگا ترین سوٹ مہنگی چپل مہنگی گڑیاں اور برینڈڈ چشمہ لگا کر خود کو مادوری سمجھ رہی ہے یہ ایک چھوٹے ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ایک ستی سوچ رکھنے والی ملازمہ کو سرکاری خرچے پر ایش و عشرت مہیا کی گئی ہے تو وہ بے ہیائی پہ اتر آئی ہے یہ یورپ میں تانگ اور بے ہیائی پہ مبنی کپڑے پہن کر موڈلنگ کاری ہے جو شاید اس کا اصلی پیشہ رہا ہے ایک کس پی کی تنخواہ تقریباً لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک ہوتی ہے لیکن اللہ جانے اس کی تنخواہ میں اتنی برکت کیسی آ جاتی ہے کہ یہ یورپ کے دورے کرنے لگ جاتی ہے اللہ جانے یورپ والے اس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر اسے فری میں ویزٹ کرواتے ہیں یا پھر ائر لائن والے اپنے جہاز کو عزاز بخشنے کے لیے شہر بانو نکوی کو فری میں ٹکٹ دیتے ہیں یورپ کے اس عزازیہ دورے پر تقریباً بیس سے تیس لاکھ کا خرچائے گا لیکن حیرانکن بات یہ ہے کہ ایک ایس پی اپنی ڈیوٹی کے دوران اتنا مہنگا ترین دورہ کاری ہے جبکہ یہ اس سے پہلے بھی کچھ ملکوں کا ویزٹ کر چکی ہے اللہ جانے اس کے پاس کونسی گیدر سنگی ہے اس بی بی میں مجھے کچھ خیری ٹیلنٹ نظر آتا ہے شہر بانو نکوی کو موسی نکوی نے اپنی پرسنل سیکیورٹی آفیسر بھی تائنات کر رکھا ہے اور یقیناً یہ بھی ایک عزازی عہدہ ہے جو اسے اس کی کچھ ہونے خدمات کی بدولت ملا ہے جسے عام و عام یقیناً لا علم ہے مغل بادشاہوں کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب کسی طوائف سے خوش ہوتے تو اسے کسی نہ کسی ریاست کی ملکہ بنا دیتے تھے اس بات کا اس عہدے سے یقیناً کوئی تعلق نہیں ہے تاہم اپنے ناظرین کو صرف جنرل نالج کے لیے یہ بتا رہی ہوں خود موسی نکوی کی بھی کچھ پشیدہ کارکردگی ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت طاقتوروں کا منظور نظر بنا ہوا ہے اور ایک ہی وقت میں وہ وزیر داخلہ بھی ہوتا ہے اور کرکیٹ بورڈ کا چیئرمن بھی ہوتا ہے لیکن وزیراعظم بھی اس کے سامنے بولنے کی حمد نہیں کر پاتا ایک وقت تھا جب موسی نکوی ائرپورٹ پر انتظار کرنے کے لیے فرش پر لیٹ جائے کرتا تھا اور آج اس کے لیے خصوصی تیارے بک ہوتے ہیں اور اس کی پرسنل سیکیورٹی آفیسر شہر بانو نکوی ایک معمولی سرکاری ملازم ہونے کے باوجود یورپ کے مزے اڑھا رہی ہے طاقتوروں کے جانب سے یہ سب یاشیاں انہیں بطور انام دی جاری ہیں اور ان کی کارکردگی پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کے اشاروں پر نو مئی کے بعد پاکستانی قوم پر ظلم اور جبر کرنے میں یزید کو بھی شرمندہ کر دیا نو مئی کے بعد پاکستانی خواتین پر کریک ڈون کا جو سنسلہ شروع ہوا وہ دانستہ طور پر خواتین کو سیاست سے الگ کرنے کی ایک کوشش تھی جس کے تناظر میں پاکستان کی معزیز خواتین کو حراسہ کیا جانے اور انہیں جیلوں میں ٹھونسنے کا ایک بہترین سنسلہ شروع ہوا جس میں شہر بانو نکوی نے کلیدی کٹ ڈاردہ کیا جب ٹی وی سکرین پر شہر بانو نکوی کی کارکٹگی اور خدمات کے چرچے ہو رہے تھے تو انہی دنوں میں تیبہ راجہ کی زمانت ہوئی تو انہوں نے قوم کو بتایا کہ تیبہ راجہ اور سنم جاوید کو جس طرح پولیس کی گاڑی میں ڈال کر جیل لے جائے جا رہا تھا تو اس وقت شہر بانو نکوی کو مریم نواز کی کال آ رہی تھی اور وہ ان سے ہدایات لے رہی تھی اور مریم نواز کی حکم پر ہی ان خواتین کو عدالت پیشی کے موقع پر دو دو تین تین گھنٹے دوب کے اندر کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر عدالت پنچائے جاتا تھا مریم نواز اور اس کے طاقتور ہینڈلرز کو سیاست میں خواتین کی موجودگی پریشان کاری تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی عام خواتین سیاست میں اپنا کرداردہ کریں لہٰذا انہوں نے خواتین کو جو بطور خاص ٹارگٹ بنایا اور پنجاب میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اس میں خصوصی طور پر خواتین کے خلاف باترین کریکڈون کیا گیا اور شہر بانو نکوی جیسی خواتین نے اس پورے اپریشن کو لیڈ کیا موسی نکوی ان دنوں میں پنجاب کے نگران وزیرالہ تھے جنہوں نے پنجاب میں ہونے والے ظلم اور جبر میں اپنا برپور کی داردہ کیا اور طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے ہر حد پار کی یہی وجہ ہے کہ طاقتور آج موسی نکوی کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور وہ مختلی وزارتوں اور عہدوں سے نوازا جا رہا ہے جبکہ اے اس پی شہر بانو نکوی ام موسی نکوی کی پرسنل سیکیورٹی کے عہدے پر بھی تائنات ہو چکی ہے موسی نکوی تو چلیں وزیر ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان کے سرکاری خزانے کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے دورے کرتا ہے اور جہاں اسے گھومنا ہوتا ہے تو اسے کبھی کابینا یا وزیراعظم کی اجازت بھی نہیں چاہیے ہوتی بلکہ وہ اپنی مرضی سے مختلی ممالک میں گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے اور یہ سارا خرچہ قومی خزانے سے ادا کیا جاتا ہے لیکن اے اس پی شہر بانو نکوی کے پاس تو ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دورے کو سرکاری دورہ بنائے اور سرکاری خزانے سے اس پر پیسہ خرچ کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مختلی ممالک میں گومری ہیں اور اس وقت وہ یورپ پہنچی ہوئی ہے ایک عام چی سرکاری ملازمہ کی اس قدر اونچی اڑان واضح کاری ہے کہ شہر بانو نکوی طاقتوروں کی آلہ کار ہے اور اسے معصوم خواتین پر ظلم اور جبر کرنے کے انعام انعیشوں سے نوازہ جا رہا ہے اس عورت نے جیل میں موجود خواتین پر مزید ظلم اور جبر کرنے کے لیے اور انہیں ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے بھی ہر طرح کی چال چلی اور خواتین کو جیلوں کے اندر اس قدر تنگ کیا گیا اور مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں لیکن خواتین رہنمائی ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ گئیں اور بالاخر ایک سال سے زائی درستہ جیل کے اندر رہنے کے بعد کچھ خواتین عدالتوں کی مداخلت کے بعد باہر آنے میں کامیاب ہوئی ہیں لیکن ڈاکٹر یاسمی راشی سمیت کئی خواتینات بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں جو جیل کی سکتیاں اور غیر میاری سہولیات ہونے کی وجہ سے صحت کے شدید مسائل سے بھی دوچار ہیں اور یہ سب کچھ اس سرکاری ملازمہ کی زیرے نگرانی ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہی غلیز کھیل جاری ہے فرق صرف یہی ہے کہ اس وقت وزیرعالہ پنجاب موسی نکوی جیسا بدترین کی دار تھا اور آج وزیرعالہ مریم نواز ہے جو اس قدر نفسیاتی خاتون ہے کہ مخالفین کا کلیجہ چبانا بھی اس کے سامنے عام سی بات ہے جبکہ وزیرعالہ وہی موسی نکوی ہے جس نے پنجاب میں ظلم اور جبر کا ایک ایسا ماحول برپا کیا کہ جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی نو مئی کے بعد پاکستان بار کی طرح پنجاب میں بھی ظلم و ستم کا ایک نیا ماحول بنا اگرچہ خیبر پکتونخواہ میں بھی ریاستی بربریت نظر آئی لیکن جو کچھ پنجاب میں ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مارشلہ کے ادوار میں اس قدر ظلم اور جبر ہوا تھا وہ تمام کٹڈار جنہوں نے پنجاب میں ہونے والے اس ظلم اور جبر میں کلیدی کٹڈاردہ کیا تھا وہ سب اب طاقتوروں کے اشارے پر ناشتے بھی ہیں اور طاقتوروں کی جانب سے انہیں یاشیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں اور ان کے بینک بیلنس بھی تگڑے کر چکے ہیں ان کا لائف سٹائل بھی بدل چکا ہے لیکن یہ لوگ ہمیشہ اب طاقتوروں کے چمچے ہی رہیں گے اور ان کے ہر حکم پر اور ان کے ہر اشارے پر ناشا کریں گے پنجابی میں ایک کہاوت ہے جب بندہ کسی کا کانا ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ موسیر نکوی اور اے ایس پی شہر بانو نکوی جیسے دریندہ صفت کے دار تو عوام پر ظلم اور جبر کرنے کے بعد کچھ مفادات بھی سمیٹ رہے ہیں لیکن وہ عام پولیس والے جنہوں نے ان کے حکم پر عام عوام پر ظلم اور جبر کیا تھا ان کا کوئی خاص مستقبل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بینک اکاؤنٹس ان کی طرح تگڑے ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے چکر میں عام عوام پر ظلم اور جبر کیا اور ان کے غیر قانونی احکامات کی تکمیل کی پنجاب پولیس نے نو مئی کے بعد جو ظلم اور سفاقیت عام عوام یا پی ٹی آئی کارکنوں پر دکھائی ایک عام پارٹی کارکن جس کا دور دور تک نو مئی سے کوئی تعلق نہیں اس کے ہاتھ میں بھی پی ٹی آئی کا جنڈہ دے کر اس کی ماں بہن کے سامنے اسے بیزت کیا اس وقت لگتا تھا پنجاب پولیس میں مریم نواز کی روح آگئی کسی کوڑ کا حکم نہیں مانا جس کو جہاں دل کرنا پکڑ لینا جو دل کرنا ظلم کر لینا لیکن یہ بھول جانا کے وقت ایک سان نہیں رہتا کسی کا کانا نہیں ہونا چاہیے با حسیت ایک پاکستانی پولیس کرپٹونے کے باوجود مجھے ان کے ویشانہ کردار کا انتہائی افسوس ہے کیونکہ کوئی بھی کانون سے اوپر نہیں بھلے وہ فوجو یا پولیس لیکن یہ بس کتابی باتیں ہیں کچھ لوگ پاکستان کے مالک ہیں اور کانون سے اوپر ہیں خالد خرشید خان نے کہا تھا کہ جب جب جنڈیلوں نے پاکستان کے آئین پر پیشاب کیا ہے تو موسی نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے پاکستان میں ظلم اور جبر کرنے میں ہمیشہ طاقتوروں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور عام عوام پر فستائیت کا وہ سنسلہ شروع کیا ہے کہ ایسے کتدار ہمیشہ نفرت کی علامت رہا کریں گے دوسری طرف شریف ایملی نے جب جب پاکستان کے آئین پر پیشاب کیا ہے تو شہر بانونکوی جیسی دریندہ صفح شخصیات نے جنم لیا ہے جنہوں نے اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے عام عوام پر ظلم اور جبر کر کے اپنے لیے چند ٹکے کمائے اور کچھ ممالکی سیر کر کے ہی اسے کل دنیا سمجھ لیا لیکن یہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ ظلم اور جبر کرنے والے کتداروں میں سرے پیرست رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب قانون کی حکمرانی ہوگی جب آئین کی بالدستی ہوگی جب جمہور کی حکمرانی ہوگی اور جب عوام کی منتخب کردہ حکومت اقتدار میں آئے گی تو یہ تمام کتدار اپنا انجام بکتیں گے اور یہ مہنگے کپڑے اور چشمے لگا کر یورپ میں گھومنے والی دریندہ صفت اور وحشی شہر بانو نقوی بھی انشاءاللہ تعالی اسی قانون کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی اور اپنے عمال کی سزا پائے گی تھینکس پار ویچنگ اللہ حافظ